آپ میرے لئے بھی دعا کریں اور مرنہ زبیر صاحب ہے شجاباد میں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بڑا ماشاء اللہ وہاں خان کیا ہے بسا کئی مسجدیں بنائی ہیں مدرسے بنائی ہیں ان خود بھی ماشاء اللہ سے تفسیر حدیث دیتی ہیں اللہ ان کو شفائی کامل آتا فرمائے کہتا ہے یہ کہتی ہے جی کہ میرا خامند آسٹریلیا میں ہے چھے سال سے میں جانا چاہتی ہوں لیکن ویدہ نہیں لگ رہا بہرحال ہر مشکل کے لیے دو رکھات نماز پر وستعینو بسمر و السلام اور حسب اللہ و نعم الوکیل جتنا پڑھ سکتی ہو پڑھ وضو ہو نہ ہو پاک ہو نہ پاک ہو پڑھتی ہو میرے باپ کے پاؤں پر زخم ہے ٹھیک نہیں ہو رہا کہتے ہیں کہ جادو ہے جن کو شکر ہے ان کو بھی جادو ہوتا ہے ان کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ بس لوگوں میں ہوا ہمیں پڑھ گیا جو ٹھیک نہ ہو جادو ہے تو جادو تو صورت بکڑا پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے پھر کیسے ٹھیک نہیں ہوتا صورت بکڑا پڑھو دم کر کے پیلاو عمرے میں صفا مروہ کے بعد دو رکاض پڑھنا ضروری نہیں ہے کہتا ہے میں شادی شدہ ہوں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں والدین نہیں مانتے بہتر یہ ہی ہے کہ والدین کے فرمان کی اطاعت کرنا ہم نے ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے اس کی بیوی اپنے خاند کے حقوق ادار نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شاوت کو ضائع کرتا ہے یہ ایک اور گناہ کرتا ہے وہ گناہ تو بیوی پر ہی اس پر ہے اگر بیوی آپ کے حقوق ادار نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فینسلہ کرو یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کرنے میں آپ کے لطیقہ سناوں کافی پرانی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جہداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے اب مرسیمت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتایا میں نے کہا یا ایسے وظیفیں مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا میں نے کہا دیکھو بات بات سنو میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو اب تمہاری مردی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو جب ہم یہ بیوی ملتے ہیں تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا ہاں بلکل پھوچھ چلے گئے اب جناب بی بی اس کو کہہ دن میں بھی ملو رات میں بھی دو کافر تو مارے کا مزگم روح اب ساتھ آٹھ دن کے بعد خامد صاحب کی دوہبار نکل گئی وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے بار گئے ہیں دنیا میں آر بھی تو بہت کافر ہیں اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ اس کا کام ہو گیا الحمدلی صاحب میری والدہ ڈپریشن میں ہے اور دل کی تک اللہ شفاہ آتا فرما ایک آدمی نے عمری کا احرام باندھا تھا سر کے بلوں کے حل کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ پہ اتت لگایا دم بج دیکھو بھئی اگر تھوڑا سی جگہ پہ لگا دم نہیں ہے پھر بھی صدقہ خیرات کھانتے ہیں اگر دونوں ہاتھوں پہ یعنی عضو کامل پہ خوشبو لگ گئی پھر دم ایک طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ واجد طواف دوسر طواف کے بعد وہاں سے واپس آئیں گے پھر حجر اصفر سے شروع کریں گے یہ تھوڑا ہے کہ مقام ابراہیم سے شروع کر دو طواف کے دوران نمازیوں کے آگے گزرے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی آدمی ایک مقام پہ تین طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوئی گی تو تین تین ہوتی ہے ایک ایک ہوتی یہ وہ بات بہی میری بات سنو اصل مشکل یہ ہے ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام امام ہنیفہ امام شافی امام بازک امام آمد الحمبل چاروں امام کہتے ہیں کہ تین تین ہوتی حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ تین تین ہوتی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہے کہ تین تین ہوتی چاہے وہ ایک وقت میں ہاں ایک وقت میں تین طلاقیں دینا گناہ کیا لیکن طلاقیں تین ہو جائیں لیکن کچھ علماء اہد حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اگر تین طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو ایک ہے دارہاں اللہ جو فوت ہو کرنگی کبروں پر کرنگو رحمتیں فرمائے اصل بتائیں مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ حضرت کے زمانے میں ایک آدمی آیا اس وقت تو صحابہ سچے تھے نا جی اور انہوں نے کہا میں نے بیوی کو طلاق تو ایک دی ہے لیکن کہا میں نے تین دفعہ اس کو یا تاقید کرنے کے لئے میں نے نیت ایک کی تھی اور میں نے دیوی ایک ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہے گا اب یہ جو پکی طلاقیں دیتے ہیں لکھ کے دیتے ہیں اس ٹاؤن لکھ کے دیتے ہیں انہیں یہ لگا کیا ہے یہ تین ہوں گی اور اس کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتے یہ طلاقیں مغلقہ ہیں جب تک وہ اور دوسری جگہ شادی نہ کریں پہلے سے نکاح بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی بات اسے بچے بہر صورت تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں یومِ آشروعہ جو ہے محبن میں اس میں دو روزے ہوتے ہیں نو دس یا دس اور گیا الحمدللہ الف الف بردن پڑھ سکتے ہیں ایک آدمی تواف کی حالت میں نید کا غلبہ ہوا اس نے ذکر اذکار چھوڑ دیا کہ چکر پورے کی تواف ہو گیا ذکر اذکار نہ بھی کریں مسجد آئیشہ جیرانہ حدیبی یا پیاد بھی جایت اعلام باندھنا ضروری نہیں ہے ملا کرنا چاہے تو کاف سکتے ہیں آناف کے صدیق ہو رہے کیا جیرانہ خود حضور پاک نے مسئل پوچھنے کی ضرورت ہے مسجد آئیشہ حضور نے بی بی آئیشہ کو حکم دیا ہے بارحال اگر دین کے لیے کوئی میڈیو ہے دنس ہیں تقریب ہیں علماء کی تو اس کو علماء نے اجازت نہیں زیادہ عمر کرنا افضل ہے یا تواف افضل ہے حضور کا جب شروع کریں گے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر و اللہ اللہ بسم اللہ ابتدا میں ہوتی ہر چکر میں نہیں ہوتی کہیں دیں تو فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو موبائل پہ کال کپ کریں زیادہ بہتر تو یہ ہی ہوتا ہے روحر کی نماز کے بعد یا رات کو دس پہ دیں بچی کا نام مومنہ رکھا ہے ٹھیک اللہ شفاعت فرمائے شعودی اکرم صاحب جو بھی اللہ سب کے قربار میں برقت دے حافظ فرمان صاحب کو ہارٹ ٹیک وہ اللہ شفاعت فرمائے بچی سات دن کی ہو گئی ہے اس کا حقیقہ کرنا تھا ہسپتال میں ہے ٹھیک ہے جب اللہ کرے خیل سے آجے چودویں دن کر دیں اکیس دن کے بعد کر دیں شیعہ سے رشتے دار ہی نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ بلکل پکی کافر ہم نے پاکستان سے عمرے بھی آئے تین مرتبہ عمرہ کر لیا ہے اب طواف کیا وہاں سے واپسی عمرہ کرنا ضروری ہے تائف سے ضروری ہے چونکہ تائف میکات ہے صبح کی نماز کھڑی ہو جائے ہم پہنچیں تو نماز میں مل جائیں سنت دینا پڑھے اور سنت افضل یہ ہے کہ سنت نکلنے کے بعد پڑھے اگر کوئی فال بات بھی پڑھنے تو ہو جاتی آدان اور اقامت کے دوران جب حضرت کا نام آئے تو انگلیوں کو چونتے ہیں یہ بالکل بدت ہے خالص بدت انگلی اپنی چونتے ہو احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے کوئی اقل بھی ہے یا اللہ نے اقل بھی چھینگ بھی ہے اور نماز کے بعد جو افضل یہ ہے کہ دائیں ہاں سے تصویحات پڑھیں چھنٹا ہو دم واجب ہو جائے پیسے نہ ہو کوئی بات کافلے والے مدد کر سکتے وہاں جا کے ان کو پیسے دے یا وہاں سے جا کے کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کر آئے عورت کسی غیر محرم کا طواب کر سکتے نہیں کر سکتے میری بھانی ہے اللہ ان کو ان کا دماغ اللہ ان کو دین والا بنائے دین پر دماغ کھول دیں میں بتانی وجہ سے میرے دل کی بے سکونی ختم نہیں ہو رہی رو رو کے بھی دل ہلکا نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اسی سے سکون مینے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہم نے گائے رکھی ہوئی ہے پہلے ٹھیک ہے اب نقصان شروع ہو گیا ہے کبھی دودھ کڑوا ہوتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ایسا کریں کہ جانوروں پر بھی جادو ہو جاتے ہیں جانور پر بھی نگر بج لگ جاتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ سنت البقرہ پانی میں دم کر کے پانی اس کے اوپر ڈالیں اور وہی پانی اس کو بھی پی دائیں ایک آدمی کی حضرت طائف گروپ کے ساتھ سب نے احرام باندھا اسے نہیں بڑھ تو اس پر دم ہے احرام نہیں بڑھ دم بڑھ گئی بی تین پڑھ چاہیے میں بڑھ نہیں آیا دبائی میں ٹائم نہیں ملا احرام باندھنے کہ اللہ نے بھی اعلان نہیں کیا جد آئے باندھا نیت کی عمرہ تو ہوگی لیکن دم پڑھ گئی وہ اعلان کریں نہ کریں آپ کو دبائی میں خود باندھ رینا چاہیے تھا ہر اعلان تھوڑا اعلان کرتی وہ تو سعودی کرتی ہے اگر اچھی آدم کرتی ہے اگر جیرانہ جائے دیارت کے لئے واپسی اعلان نہ بانیں کوئی حرق نہیں ایک بلار کی قیمت جو ہے پچیس لاکھ ہے اگر ادھار پہ تیس لاکھ میں بیشے وہ جائز ہے مدینہ منورہ میں مواجع شریف رکنے نہیں دی پھر سلام کیسے عرض کریں تھوڑا پیچھے جا کے کھڑے ہوں اعلان سے باقی تو گئے میں نے ابھی زبیل صاحب کے دعا کہی ہمارے بھائی ہیں ساتھی ہیں میرا بھائی عالم دین بھی ہے عالم دین بد اخلاق نہیں ہو سکتا اس کے معنی ہے کہ اس پہ علم نے اصل نہیں کیا بھی علم حلق پر ہے نیچے نہیں اترا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں اب آبین کی نماز بلکل پڑھے مغرب کے بعد عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے نہیں بڑا فرق ہے سجدے میں عورت اپنا بدن نیچے لگائے صلاح تصویح پڑھنا ضعیف حدیث سے ثابت ہے ایک آدھ سبا مر بھائی تین چار چکر لگا احرام کھول دیا دم پڑ گئی مدینہ سے آئے احرام نہیں پڑ گئی جنانہ سے احرام نہیں پڑھا کوئی دم نہیں اگر خریدار اور دینے والے کے حاضر قیمت خواد کی سونہ سو ہے اور فسد پر دو وہ جائز ہے سود وہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے لے کے نفع کمائے جائے یہ تو رکھا ہے کہ نقد یہ ہے یہ تو سود نہیں سود تو صرف وقت کے بدلے میں آپ دیتے ہیں چیز کے بدلے میں تو نہیں دیتے ہیں وہ ہی فصل کی ملتحاد پندرہ سو ہے پندرہ پانچ سو ہے ہاں وہ جائز ہے سب سے پہلی قرآن اکراب سر اکراب اللہ خلق اگر کسی بلڈنگ میں کھڑے ہو کہ اگلی صفحہ نظر آ رہی ہیں نمات ہوگی ورہا نہیں ہوگی اثر کے بعد تواف کیا تو دو رکات مغرب کی ادان کے بعد پڑھ سکتے ہیں امام آدق انبیاء حضور ہیں فقہا کے اندر ابو حریفان اید مسجد ایشہ سے صحابہ نے بھی عمرہ کی عبداللہ عمرہ نے کیا عبداللہ زبایت نے کیا مرگی کا گوش جو ہے خرید جو باہر سے آدی اس پر اعتبار نہ کرو اگر سبا ملوہ دوڑتے ہوئے تھک گئے بیٹھ جائیں دم ملیں صحیح کر کے پھر کریں یعنی کیا اچھا ہے آنے وارا نیمن مجی ہو جا کیا اچھا ہے آنے وارا جو آیا ہے قصر نماز کتنی پڑی جائے گی چار ایک آدھے دو پڑی جائے بس سنت رفع معاف ہے بیوی جب وعد ہو جائے تو خامد جنادے کو کندہ دے سکتا ہے ہاں دے سکتا ہے مو بھی دیکھ سکتا ہے وہی ایسی بات نہیں امام کے پیچھے حنفی ہے تو سلط فاتحہ نہ پڑھیں اور شافی ہے تو پڑھا کریں حرم شریف میں جو کام کرنے والے خدام ہیں ان کو زکاة دے سکتے ہیں آہ دے سکتے ہیں ایک حاجی نے مولا کیا تواف صفا کی لیکن حلق نہیں احرام اتا دیا حلق بھی کریں اور دم بھی ادا کریں مجھے وسافس آتے ہیں اس میں الہاد بھی ہوتا ہے چھوڑے وسافس کو کوئی فکر نہ کریں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ حد نماز کے بعد اکیس دفعہ پڑھ لیا گئی میرا شوہر ایک تو نشہ کرتا ہے پھر چوری بھی کرتا ہے مجھے مارتا بھی ہے پھر دو بچے ہیں آٹھ مہینے سے میں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوں پھر خلوں نے ایسے آدمی سے نکات وڑا سکتی ہیں ہمارے ہاں جب لڑکا لڑکی اپنی مردی سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں لڑکی والے لڑکے والوں سے پیسے لیتے ہیں سات لاکھ آٹھ لاکھ بہتا انہوں نے بھی غلط کیا انہوں نے بھی غلط کیا اس نے بھاگ کے غلط نہیں کی انہیں لڑکی کو بیچا اگر پلکوں کے چار پانچ بال نکل جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا میری بیوی پردہ کرتی ہے امرہ تو کیا لیکن نکاب میں کیا دم پڑ گئی اگر چپل پاک ہے تو پہن کے طواف اور صفحہ کھر سکتے ہیں بیوی میری شک کی مریض ہے تو آپ ایسے کام نہ کیا کریں جسے شک پڑے ایسے تو کوئی شک نہیں کرتا تم نماز پڑھنے وہ شک کرے گی یہ نماز نہیں پڑھنا جب تم انہوں نے موہ مار ہوگئے تو شک کرے گی کاروباری پریشانی اس طرح فاغ یادہ پڑے بنگ کی ملازمہ جائے دے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے حرم میں نمازی کے آگے نہ گذریں مجبوراً گذرنا اور تو سجدے کی جگہ سے دور گذریں عمرے کے بعد گسل کرنا ضروری نہیں ہے پہلے کرنا سنت ہے عمرے کے بعد سرم اڑھانا بھوڑ گئے گسل کر لیا تین سے چار گھنٹے کے بعد سرم اڑھایا پہلان کوئی دم نہیں پانچ تسریعہ خیرات کر دو میرے چپل حرم میں گم ہو گئے نہیں پہنی بہتر ہے کسی اور کی نہ پہنا کرے شادی کی بتانے ملے میں کتنی جندی کا حکم ہے لیکن اپنا ذاتی گھر کا امبالے کا نہیں ہے تو گھر کی بنانے تاکہ انتظار نہ کرو شادی کر گھو سکتاک گناہ کرتے رہو گئے دس سال تمہارا گھر نہ بنے ملازمت کرنی ہے شادی کرو پتہ ہے بیوی کی ہوئے جہاں گھر میں برکت آ جائے مراقبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ نظر لکھے اور قیامت کا منظر سامنے لکھے اس سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہی حکم اگر وفی انفسکم تم اپنے اندر نہیں جھانکتے ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے تمہیں تمہیں کیسے پیدا کیا ہے یہ تو اس لیے اور ایک مدرگ نے بڑی اچھی بات دیکھی ہے ان نے کہا یہ خاموش ہو کہ بیٹھنا جو ہے نجی تنہائی میں خاموش ہو کہ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو تو نفعشتے جانتے ہیں نفعشتے لکھ سکتے ہیں صرف اللہ جانتے ہیں تو ایسا عمل کیوں نہ کرو جو تیرے عورتیں اللہ کے در بھیان میں ہو پریشتے تو تب لکھے نا جب وہ لوگ بات کرو تواف کی عوضو ٹوٹ گیا پھر دوبار عوضو کرو یہاں کے اعمال تو نہیں بہرحال اکثر لوگ جرابوں پہ مسا کرتے ہیں ویسے افضل یہی ہے کہ چمڑے کی جرابوں پہ مسا ہوتا ہے میرا بانجا شیعہ تا بہت سنت میں آگیا اللہ اس کو ثابت قدم رکھے میں دورہ حدیث کے طارق علیم اللہ کامیاب کرے میں مکہ میں رہتا ہوں میں رات بارہ بجی سیدھ عرفات چر جاتا ہوں ٹھیک آپ کو حج ہو جاتا ہے میں نے تیسرا عمرہ کرتے وقصائی کے بعد بال کو کٹ نہیں لگایا احرام کھول دیا دم دے نہیں پڑے گی بال بھی کٹ باؤ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو تین دلہ کے دیئے پکی حرام ہو گئی صفہ مرمہ جانے کے لئے استلام کرنا بھول گیا حج آسد کو کوئی بات نہیں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے یہ نام کے من کیا ہے بتا نہیں بتا آپ لکھا کیا ہے ایسے نام کے یاد کو کوئی مانا نہیں ہوتا جب علم ہو جائے اس کا مانا نہیں کیا جائے بھائی بین والد والدہ کا انتقال ہو گیا ہے چھوٹا بھائی وراسات گھر میں رہتا ہے وراسات کا گھر حصہ دینے کے لئے تیار اس کو ہدایت سب کا حصہ ہے تمام کے دوران عورتیں زیادہ ہوتی ہیں برحال برحال اچھی بات دین تو لغبت ہے آپ کو نہیں ہے کوشش کریں بچنے کی مس نہ کریں تواف ختم کی اب آج تواف نہیں پڑے مقروح وقت تھا تو پھر بات بھی کر دوسرا تواف بھی کر سکتا ہے شہود پرستی میں مبتلا ہم لا حول ودا قوت الا باللہ علی رضیم پڑا کرو اور توبہ کرو میں نے دو ہزار گیارہ میں حج کے لئے آیا گول سے ایک بجنی کی پتہ نے کیا اٹھا لیا کہ یہ سجھ ہمارا نہیں ہے ابھی تک سجھ میں اسی ہوتن میں چھوڑ دو یار ایک آج ہم رک یہ تواف سب سائی لیکن حلق نہیں کیا احرام سنوکر کا کھیل جو ہمیں بھی جانتا وہ کیا ہوتا ہے ایک آدمی مدینے سے آئے احرام نہیں باندھی مسجد عیشہ دیواندہ دم پڑ گئی حدود حرم میں قضا نماز پڑے گے پھر بھی ایک لاک کا سوا ملے گا سود کا معنی یہ ہے کہ قرضہ دے کہ اس سے نفع حاصل کرنا مالدہ والبیٹی کی سیعت اللہ سب کو شفا تا فرمائے جو بھی بیوار ہیں اللہ سب کو شیعت دے میری بیٹی پڑی لکھی ہے خامان بھی پڑا لکھ ہے لیکن رات کو دیر سے گھر واپس آتا تو اسی نگرہ نہیں کرو کہا جاتا ہے کیوں بھی اسے گھر آتا پاگر ہو گیا لڑکیوں لڑکوں کے نصیب اللہ لکھ شکا ہے اللہ سے مانگ رہیں بس اور سی اندھ اولاد بھی اللہ سے مانگ رہیں رب بھی حبل من لذن کا ضروریت نطیبہ کاروبار کی برکت بھی اس تنفار پڑھیں پناٹ کا فراد ہوائے آپ اس پر حسب اللہ ونیم الوکیل پڑھیں اللہ آپ کی بدل کرے گے سر کے بریڈ اچھاؤ بریڈ سے کم کی امبار دم تو نہیں پڑے گی لیکن سارے سار کو بڑھانا چاہیے اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا بحمد کم صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم بالآلمین امک حمید مجید لا الہ اللہ العظیم الحلیم لا الہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات رب الارض رب الارش کریم اللہ محینا نسأل موجبات رحمت وعظائم مغفرت والسلام تان اولیسمن والغنیمت انکل لبر اللہ انا نسأل کف الى الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین اللہ محشدنا في دمرت المساکین اللہ اشفنا وشف مرزانا ورحم ورطانا واصلیب دعا ونا تخیب رجاء انا برحمت یا ارحم الظواہمین اللہ اشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین اللہ مرسل الاسلام ولمسلمین اللہ محفظ الى بلاد المسلمین وحاذ البلد الامین فجعل آمین المطمئن سخان وخان الاج الدین برحمت یا رحم الراہمین یا اللہ بمار وشف اتا فرما یا اللہ بمار وشف اتا فرما یا اللہ مار ظاہری باطری دوحانی جسمانی نفسانی بمار دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولاد ان کو اولاد سال اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ جوہاں جوہاں فوری دنیا میں مسجدیں ہیں بدرسیں ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں شام میں کشمیر میں عرب میں عجب میں افغان میں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا ظلم نعف 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 ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی آخرت حسنتا سیدنا محمد وعلى آلی وصحابی اجمعین اللہ مسلم على سیدنا محمد مبارک وسلم